بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی میں آپ کے لئے نیو جاب لکھ رہا ہوں جو کہ نیشنل بینک آپ پاکستان میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا آپ نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں جنرل بینکنگ افیسر کی جاب ہیں اور اعتماد اسلامی بینک کی کیٹیگری میں ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایریا جو ہے اعتماد اسلامی بینکنگ میں ہیں اور جنرل بینکنگ افیسر اور جی تری کی جاب ہیں اور جن شہر میں آپ کو ہیر کر سکتے ہیں وہ یہاں پر منشن ہے پلائی ساپ پوسٹنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے شہر جنرل بینکنس لوگ آپ کو اریر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ الیجیبیلیٹی کریٹریا جو ہے دیکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ پورے پاکستان بینکنiew کے ساپسٹنگ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جن شہر میں آپ کو ہائر کریں گے وہ یہاں پر منشن ہے اس کے بعد الیجیبیلیٹی کریٹریا جو ہے وہ دیکھ لیں گے اس میں سب سے پہلے اگڈیکیشن اس میں اب کی پاس کرتے ہیں ایجلی میں خیلے وہ بھی منشن ہے اس کے بعد experience جاہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر experience رکھتے ہیں تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ fresh ہیں کوئی experience نہیں رکھتے تو بھی یہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد next یہاں پر اس کی مزید instruction آپ نے read کا لینی ہے اور ان کا جو apply کرنے کا طریقہ دونے تو وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں دوستو جو میں apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے google chrome browser open کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک website ساتھ کا لینی ہے website کا نام alertjobs.com alertjobnets.com کی جو رینل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد آپ کو فرسٹ آفال یہ جاب نظر آنگی نیو این بی پی یعنی کہ نیشنل بینک آپ پاکستان جنرل بینک ہیں افیسر کی جاب یہاں پر فرسٹ آفال آپ کو نظر آنگی جس میں آپ فریش والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید جاب دیکھنے کے لیے جیسے کہ یہاں پر جیس بینک پرسنل کی جاب ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے فیسل بینک انباؤنڈ کسٹمر کی ایر افیسر کی جاب ہیں اس کے بعد نائکت میزان بینک کال سنٹر افیسر کی جاب ہے اس کے بعد نائکت ایچ بیل بینک جوب دوہزر چوبیس ہیں اس کے بعد نیشنل بینک آپ پاکستان اسٹن جاب ہیں اس کے بعد نائکت یہاں پر جو ہے پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فانس کالاشف کرو گی رام ہے تو یہاں پر آپ جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی جو اپلائی کر سکتے ہیں آپ ریڈ مور کے опشن پر کلک کریں گے جب اس پر کلک کریں گے تو نیشنل بینک کی جو جاب ہے یہاں پر آپ کے سامنے اس کا جو ایڈ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ تھوڑا سا نیچogoہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو مزید جاب بھی نظر آئے گی جو کہ نیشنل بینک کی آئیو ان یہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر تھوڑا سا نیچ یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے یہاں پر کیریئر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے آپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو بہت ساری جاب نظر رہیں گی جو کہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جن کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں آپ اس پر کلک کر دیں جب اس پر کلک کریں گے تو ایڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچٹ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ جاب نظریں گی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں جنرل بینکنگ افیسر کی جس میں فریش ترکید یاں پر آپ نے جو ہے اپلای نو کا 경우 ہے تو اپن mãeschaft کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نایچ پیج اپن ہو جائے گا اس طرح کا آپ کے سامنے ایک فارم آجائے گا جس کو آپ نے حیل کرنا ہے حیل کرنا ہے حیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے پوزیشن اپلای uma کنیچ جو پر آپ نے اس پوزیشن کو سلیکھ کر لینا جس پر اپلای کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہیجاب ہیں تو آپ اس پر کلک کر دیں گے اس کی حیل نیکٹ یہاں پر لوکیشن کا کہہ رہا ہے کہ کس لوکیشن میں آپ جو ہے ہائر ہونا چاہتے ہیں یہاں پر اپنی خیش کا اظہار کرنا ہے دوستو آپ نے اس شہر کا نام سلک کرنا ہے جس میں آپ ہائر ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنی مرضی سے آپ جو ہے سلک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے نزدیک ہو وغیر نہ اپلائی آپ پورے پاکستان سے کر سکتے ہیں آپ جو ہے اپنے شہر جو بھی سلک کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ ہے پرسنل ڈیٹیل ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے فول نیم اپنا دینا ہے جیسے آئی ڈی کارڈ پر ہو ویسے ہی یہاں پر آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے یہاں پر سی این ای سی کا کہہ رہا ہے تو سی این ای سی آئی ڈی کارڈ کی مطابق آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ فادر آس بنڈ نیم یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ نے فادر کا نام لکھیں تو یہاں پر جیسے اس کا بھی آئی ڈی کارڈ پر ہو نام آپ نے ویسے ہی یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ن pawnage date of birth جو ہے وہ انٹر کرنا ہے date of birth جو ہے یہاں پر kalender دیا ہوا ہے اس میں سے آپ نے select کرنیا ہے kalender کو choose کریں گے اس کے بعد آپ نے وہ select کر کے یہاں پر update کر دیں گے اس کے بعد نکٹ ہے age یہاں پر آپ نے اپنی age بتانیہ ہے کہ طالب آپ کی کتنا age بنتی ہے اس کے بعد نکٹ ہے cnc نمبر جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اپنے آئی ڈی کا نمبر جو کے آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ڈیشز نہیں ڈالنے اس کے بعد ایک ایمیل اڈریس اپنا لکھنا ہے ایمیل اڈریس لازمی دینا ہے اسی پر ہی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کے لئے انفارم کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس یہاں پر نیشنالیٹی بتانی ہے نیشنالیٹی یعنی کہ آپ کے اس کانٹری میں رہتے ہیں اس کے بعد نیکس ریلی جنر مذہب لکھنا ہے کہ آپ کا مذہب کونسا جنڈر آپ نے صلیح کا لنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل اس کے بعد پھلیس اپ ڈالیں سل ہے یعنی کہ آپ کا ڈامی سل کیس جگہہا پار ہے کیس شہر میں ایشئو ہوا آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے ڈلی سل بن ہوایا ہے اس کے بعد نیکس پلیس آف ریزیڈنس sear بنوائے یا کہ حzem شہر میں اپ رہتے ہیں تو آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے پلیس آف ریزیڈنسوں کا مطلب یہ تو وہ شہر لکھیں جو آپ کا شہر ہو جس شہر میں آپ رہتے ہوں اس کے بعد موبائل نمبر انٹر کرنا ہے موبیل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے لائن لائن نمبر گھر کا نمبر دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں کمپلیٹ میلنگ اڈریس کا کہہ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر وہ اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کی ڈاک وغیرہ آنی چاہیے بعض اوقات جو ہے نیشنل بینک والے آپ کو آن لائن ای میل نہیں کرتے اکثر ہوتی تو آن لائن ای میل ہے اگر نہ بھی ہو تو آپ نے وہ اڈریس دینا جہاں پر آپ کی ڈاک وغیرہ آنی چاہیے تو بعض اوقات نیشنل بینک والے آپ کو ایک لائن بھیٹے ہیں تیسٹ وغیرہ کیلئے تو آپ نے وہی اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کا لائن وغیرہ آنا چاہیے اس کے بعد اپر نیشٹے ہے یہاں پر اس کا جو آڈرس دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا شہر لکھنا ہے شہر اپ نے اس کا لکھنا ہے اس کے بعد اپر جو ہے آپ نے صبح لکھنا ہے اس کے بعد سی ٹی اپنا کینٹری سے سچوز کر لینا اس کے بعد اکیڈمک پروفیشنل کوالیفی块یشن kiedy میں جو ہے اپنے جو کوالیفکیشن کو آئیڈ کرنی ہے اس میں بیچلر سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ بیچلر ڈگری کے بارے میں بتائیں اس میں آپ نے اس ڈگری کا نام لکھنا ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کے بعد انسٹیٹویشنی تاری کا نام بتائیں گے جیسی تارے سے آپ نے ڈگری کی فرام ڈیڑھ کاب شروع کی تھی ٹو کاب ختم کی اس کے بعد پرسنٹیج آپ اب ٹین مارچ تو یہاں پر آپ نے پرسنٹیج بتانی ہے کتنا پرسنٹ آپ نے جو ہے وہ مارچ حاصل کیا ہے اس کے پاس سی جی پی آپ نے جو ہے وہ چوزکا لینے ہے کہ آپ کی سی جی پی کیا بنی ہے اس کے بعد ایک ماسٹر ہے اس میں آپ نے جو ہے اگر ماسٹر ڈگری دینا چاہے تو یہاں پر آپ نے اس کو منشن کرنا ہے اس کے بعد ایک انسٹیٹویشنی تارے کا نام بتانا ہے جیسی تارے سے آپ نے مارچ کی فرام ڈیٹ آپ نے کاب شروع کی دیو کاب ختم کی اس کے بعد نیکسٹ کریڈ ڈویان آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کا گریڈ ڈویان بنا اس کے بعد اپنے بتانا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جاب کرتے رہے ہیں کوئی رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ انفارمیشن دینی ہے اس میں سب سے پہلے نیم آگر آرگزنیشن ہے یعنی کہ اس ادارے کا نام بتانا ہے جس میں آپ جاب کرتے تھے جس ادارے میں آپ جاب کرتے تھے پوزیشن ہیلڈ کیس پوزیشن پر تھے گریڈ لیول آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا گریڈ کیا تھا فرام ڈیٹ کب آپ نے بجاب شروع کی تھی ٹو کب ختم کی آپ نے وہ ڈیٹس آپ نے کلینڈر میں سے ہی منشن کرنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آئی ہیئر بی پروائیڈ مای انکنڈیشنل کنسن ٹوری سیلاد حیدر مرشد اسوسی ایٹ فار مای سی وی ٹو شیئر بیدہ کلائنٹ بینک ڈیٹس اڈورٹائزمنٹ آ پر ٹیم تو اس کو آپ جو ساییس بھی کر سکتے ہیں اگر نو کرنا چاہے نو کر دیں اس کے بعد نیکسٹ اٹیج یور اپ ڈیٹ سی وی ہے تو یہاں پر چول فائل کریں گے چول فائل کر کے آپ نے جو ہے آپ نے سی وی جسٹ کلے کر کے اپلوڈ کر دیں گے اپنے فائل میں سے اس کی پیک بنا لینے ہے تو یہاں پر آپ جو ہے ایز اپکچر بھی سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اٹیج یور سی اپنی آئی دی کارڈ جو ہے وہ آپ اپلوڈ کرنا ہے جو کہ فرانٹ اور بیک دونوں کی اپنے ایک پی ہے اس کی ایک پرابر پی ڈیو فائل بنوا ونانی ہے کسی بھی فوٹسٹیر سے تو یہاں پر Chose File کریں گے آپ نے اس کو بھی سیلیک کریں گے اور یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے اس کے بعدัٹ ایٹیج ویئر ایکسپیرنج لیٹر ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے اگر رکھتے ہیں کئی کہیں پہ کوئی جاب کرتے رہے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے اس کا لیٹر ہے تو یہاں پر آپ اس کو جو ہے فائل میں اسے سلیک کریں گے اور یہاں پر وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس اس پورشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس پورشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس پورشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو فریش والے جو ہے کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے ابلائی کرنا اس طرح آپ جو ہے نیشنل بینک میں جنرل بینکنگ افیسر کی جاب حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹے آپ تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتے رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ